السلام علیکم ویوریز ویڈیو بناتی ہوں لیکن مارک اوفیشل ایسا ہمارک اوفیشل ویوریز آپ لوگ سوچے ہوں کہ میں کافی جیسے ویڈیو نہیں بنا رہی لیکن میں کمی ویڈیو بناتی ہوں لازم ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ریزن یہ تھی کہ میرے ٹیسٹ ہے تو ماما مجھے ٹیسٹ کی پیوریشن کرواتی تھی اور اب اس وقت یہ تھی ریزن ویسا آپ کو میری پسٹر دے کے مطلب چل گیا ہوگا ریزن کا تو یہی مجھے لگ گئی یہ تھوڑی سی چوڑ اور اس وقت جیسے لگ گیا کہ میرا سکول سے بھراتے ہوئی ہو گیا جس کی وجہ سے میں سر پر چوڑ گئی ہے اور تھوڑی سی بادو پر اتنی کوئی خواست نہیں آئی الحمدلللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ میری ماما کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں تو اپنی ماما کا بہت شکر ادا رہا ہوں کیونکہ مجھے کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو میری ماما میرے جو بھی دعا کرتی ہوں کا بول ہوتی ہے اور میں دل سے ماما کا شکر ادا کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہے ماما یہ بہت دیکھ رہے ہیں ایونکہ یہ بہت شکر بھی ماما کر رہی ہیں اللہ ماما تینکی فہو مچ کہ میری ماما میرے اتنی دعائیں کرتی ہیں تو جب میں گھر آئی تھی تو میرا اوٹو جو اے ایسے تھا تو وہ الگ گیا تھا میں تھی اور میرے مامو کا بیگر تھا تو ہمارا ایکسی گنٹ ہو گیا اس کے یہاں پہ چوب گیا تو اس انجریوز کی یہاں پہ ہو گئی تھی اور اس کی بھی پتہ نہیں چاہید پیچھے ہوئی تھی ایسا کچھ ہوا تھا تھا اور مجھے الحمدللہ ایسے تو کچھ نہیں ہوا لیکن یہ سر پہ اور تھوڑی سپورٹ بازو پہ ہوئی ہے تو سیف اور سیف ہی میں ماما کی دعوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تینکی نے مجھے بچا لیا رکشا جو اوٹو جو بلکل الگ چکا تھا میں بہت مشکل تھے ایونک بائر آئی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نانو کھڑ گئی انگل نے مجھے کئی اور اوٹا کروا کے دیا وہاں پہ ہم تھے ایک لوٹ پہ رکھے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بہت کیا رہی تھے وہ لوگ بھی میرا فوق تک ہیں تو تینکیو سو مجھ میں کہتا ہوں کہ آج تک انسانیت ہے ورنہ جیسے نیوز والے میں لوگ تکھاتے ہیں کہ فلا بندے نہیں گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی بہت اچھے لوگوں جو وہاں پہ لوگوں نے مجھے میرے کزن کو نکالا اس کے بعد ہمیں ایک شوپ پہ بکھا دیا میرے سر میں فک اتنی درد ہو رہی تھی اور میں کہہی تھی کہ بس ماما آئیں اور ریجیں اوٹو کی تو بلکل ایسے ٹو بیس ہوئے تھے وہ تو ساف کاف بتاتا کہ ہم اس میں تو جان نہیں سکتے لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بہت اچھے تھے میں کہتا ہوں کہ آج بھی لوگوں میں وہی انسانیت ہے جن میں ہیں ان میں واقعی انسانیت ہے وہاں پہ ایک انکل تھے وہ ٹوائز شوپ بھی کیا کنوں بلکہ وہ زمین پہ ٹوائز لگا کے بیٹھے تھے تو انہوں نے نکالے پیسے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو ایک جوس لادو یا پانی لادو لیکن پھر میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میرا روزہ ہے تو اس بات پہ بہت خوش ہوئے کہ ہم نے روزہ رکھا گیا اور ایک انکل تھے وہ بتانی شوپ کی پر تھے کیا تھے اس وقت کوئی حوش نہیں رہی تھی وہ آئے ہمارے پاس انہوں نے ہمیں باتیں کھیں کہ ہم دبائی پر حوش نہ ہو جائیں اور پھر ایک انکل ہمیں ہمارے ارکوالنگل کے ساتھ نانو کھر چھوڑا میں بار بار یہی بات ماما کو کھڑا کے بتا رہی تھی کہ واقعی لوگوں میں انسانیت موجود ہے یہ صرف میرے ماما باپی دعاوں کا نتیجہ کہ میں بچ گئی اور میرے بابا کچھ دن پہلے عمرہ کرنے گئے تو میں ان کو کہا کہ آپ نے میرے دعا کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی صحت کی پر ہائی کے ہر چیز کی دعا کرتا ہوں تو یہ اس وقت میرے ماما بنا رہی ہیں تو میں ان کو بھی کنگی تینکیو سو مچ کہ وہ میرے اتنی دعائیں کرتی ہیں میرے ماما کو تو اتنی کھنچن ہوئی کہ وہ جلدی سے نانو گھر آگئی مجھے لینے کے لیے اس کے بعد ہی ماما نے میرے پٹنی بغیر کروائی تو اب ہرم دنیا میں پہلے سے بہتر فیل کر رہی ہوں تو اور اگر وہ لوگوں کو دیکھیں تو تینکیو سو مچ again and again میری ماما کا میرے بابا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سب میرے دعائیں کی کہ آج میں سنگ اور سکیر کیوں نہیں میں تھنک ہوں تو اللہ حافظ